نیشنل کانفرنس پر بھی جمہو کشمیر کی نظر مرکوز ہے اور جمہو کشمیر سے جو ایک ہی جماعت نیشنل کانفرنس اختلاف کے اندر ہے ان کا کیا کچھ ماننا ہے بلکل ایوان میں آج ہنگامے کے خوب آثار نظر آ رہے ہیں لیکن جمہو کشمیر کی گونج بھی ہوگی اور نیشنل کانفرنس شہری ہلاکتوں پر اپنی بات رکھ سکتی ہے ماملہ جوان کے اندر رکھا جا سکتا ہے جس پر بہت زیادہ گزشتہ دنوں سیاست بھی ہوئی ریاستی درجے کی باہلی اور انتخابات کا مددہ بھی اس پاس فہرست رہنے والا ہے اور ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے ان تین ماملات سٹیٹ وڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہلاکتیں جمہو کشمیر کے اندر دہت زیادہ پچھلے ہم نے دو مہینوں کے دوران دیکھی ہے اس کے علاوہ جو مختلف انکاؤنٹرز یا کاروائیوں پر بھی سوال اٹھائے گئے تھے جس پر پولیس نے بھی جواب دیئے وہ ماملات نیشنل کانفرنس کی طرف سے اٹھائے جائیں گے لیکن ساتھ ہی نیشنل کانفرنس جو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر عبداللہ سمیت تباہم جو لیزران خطہ چناب کے اندر سرگن بھی نگران ہیں اور ایک سوال ضرور پوچھ رہے ہیں کہ ذریع اصلاحات کو اگر واپس لیا جا سکتا ہے تو پانچ اگست سے پہلے کی جو ساری صورتحال ہے یا وہ جو سچویشن ہے اس کو واپس لانا یا اس حکومتی فیصلے کو واپس کیوں نہیں لیا جا سکتا ہے بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ مسودی صاحب نے کہی مسودی صاحب کا ماننا کہ دیکھئے ہمیں کہا جارہا کہ یہ کانونی معاملہ ہے سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت معاملہ چلا گیا اور جب کسانوں کے معاملہ تھا تو وہ بل بھی تو سپریم کورٹ کے سامنے تھا اور سپریم کورٹ نے بعض اپنے دور پر کمیٹی فریم اپ کی تھی اور اس کی مانیٹرنگ کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سرکار کا ایک فیصلہ آیا جس میں انہوں نے تینوں کانونوں کو واپس لیا تو اسی طریقے سے پانچ اگست کے فیصلے کو بھی ریپیل کیا جانا چاہیے ہٹا دینا چاہیے اسے قلدم قرار دینا چاہیے تاکہ سابقہ جو پولیسی ہے اس کو جو ہے آگے بڑھایا جا سکی یہ یعنی کہیں نہ کہیں ایک طرف سے بڑے معاملے تو ہوں گی لیکن اس بڑی آواز میں نیشنل کانفرنس کی آواز کہاں پر ایک بڑا سوال ہوگا کیونکہ نیشنل کانفرنس کی حمایت کے لیے ان سی پی نے اور ٹی ایم سی نے حمایت کا اعلان کر دیا کہا گیا کہ وہ ان باتوں پر نیشنل کانفرنس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں یہ تو بات تیجناب نیشنل کانفرنس کی اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ آج ساڑھے دس بجے بزنس ایڈوائزری کی کمیٹی کی میٹنگ ہو نہیں ہے پارلومنٹ کے اندر اور اس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے میٹنگ کے اندر یہ فیسٹہ لیا جائے گا کہ کس طریقے سے کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی ایک کانفرنس بیلڈنگ کے طور پر یہ میٹنگ جو ہے وہ بلائے گی کہ ساڑھے دس بجے ونٹر سیشن سے قبل آج بزنس ایڈوائزری کی میٹنگ لوگ سبا کے اندر ہونے جاری ہے اور اس سلسلے میں میٹنگ کے اندر جن لیڈرز نے آنا ہے انہیں بازاتہ طور پر اطلاع دی گئی ہے اس سے پہلے دس بجے کانگرس کے طرف سے بھی میٹنگ بلائی گئی ہے حضب اختلاف کے اور آگے کی حکمت عملی جو اہوان کے اندر رہے گی کس طریقے سے بہتر طریقے سے اہوان کے اندر کاروائی چل سا حکومت اس کے لئے پہلے سے کہہ رہی ہے اس نے تیاریاں کیے لیکن صبح دس بجے چونکہ جو کانگرس نے میٹنگ بلائی ہے کون کونسی اس میں تمام جماعتیں ہیں وہ شامل ہوں گی ترپورا کا مسئلہ اس بار کافی زیادہ سرکیوں میں ہیں خبر یہ ہے کہ اس کو لے کر بھی سرکار کو گھیرنے کی کوشش ہے بجلی کو لے کر اور اس کے علاوہ جو آگاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پینشن ریفارم بل جیسے ان سبی بلوں پر ضرور حکومت بات کرنے جاری ہے کل ملاکک 25 بل جو اس بار سرکار ٹیبل کرنے جاری ہے لیکن دوسری طرف ذریقوانین اور ایم ایس پی پر قانونی جو سرکار کی طرف سے اس پر قانون بنایا جانا ہے اس پر بھی کافی زیادہ سرکار کو گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن آج ہی جب یہ میٹنگ حضب اخلاف کی ہو رہی ہے تو انڈی اے میں شامل یعنی حکومت کی ایک اتحادی پارٹی ہے میگھالے سے نیشنل پیپلز پارٹی اس نے شہریت ترمیمی قانون سیڈیزنشپ ایمینڈمنٹ ایٹ سی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جی تو راج سبا کا بھی اجلاس ہونا اور یہ پہلا موقع ہو گئے جی راج سبا کی جب بات چلتی ہے تو آپ کو بتاتے چلے جمہو کشمیر کی کوئی رپریزنٹیشن ہی نہیں ہے جیسے در فرس ٹائم کہ جمہو کشمیر کی راج سبا کے اندر رپریزنٹیشن نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو کشمیر کو رپریزنٹ کر رہے تھے گلانبی آزاد ان کا ٹینئر ختم ہوا اور اس کے بعد سے چونکہ جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی ہے نہیں تو سسٹم جو ہے وہ ہالٹ ہو گیا اس لیے راج سبا کے اندر کوئی بھی وہاں پر جمہو کشمیر کو رپریزنٹ نہیں کرے گا لیکن جمہو کشمیر کیا معاملہ اپنی جگہ ہے راج سبا سے جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ سبا کے اندر تو ہنگامے کی بات ہم کر رہے ہیں راج سبا کے اندر بھی ممبروں نے کمر کسلی ہے اور پہلا نوٹس بزنس سسپنشن کا آ چکا ہے اور سی پی آئی ایم کے جو ایم پی ہے بینو اے مشوا سن ان کی طرف سے سسپنشن بزنس نوٹ جو ہے وہ راج سبا کے چیئرمن کو چلا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے جناب بعد میں سارے کام کیے جائے سب سے پہلے مینمم سپورٹ پرائم ایم ایس پی کا معاملہ جو ہے وہ لائے جائے اس کے بعد آپ نے جو کام کرنے کرتے رہیے گا تو راج سبا کے اندر بھی ہنگام آج ہوئے وہ خوب ہوگا